اسلام علیکم ایک ساری چیزیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دو لاکھ روپر مہینہ کماؤں ابھی میں بیس دار روپر مہینہ کمارہا ہوں اور میں اٹرگلے دو لاکھ روپر مہینہ کمانے کا اب یہ کام آسان ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسکلز کو کس طرح امپروف کریں گے ہم کس طرح جوب کریں گے یا جیوگرافی کو کس طرح چینج کریں گے کہ آپ دو لاکھ روپر مہینہ کما سکیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے خواستہ آپ کوئی سکلز نہ امپروف کرنی پڑے ہیں مثال کے طور پر آپ بیس دار روپے کماتے ہیں ابھی اور آپ مزدور ہیں یا آپ کلرک ہیں تو اگر آپ امریکہ چلے ہیں اور وہاں پر اوبر چلانا شروع کر دیں تو آپ دو لاکھ روپر مہینہ کما سکتے ہیں دو ہزار دولار کمانا تو وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو ایک ہفتے میں کما سکتے ہیں تو آپ دوسری ٹارگیٹ پر مل گئے ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ میٹ کرنا بھی ہے لیکن کن پیرامیٹرز کے ساتھ اب بولیں کیا آپ کو دو لاکھ روپے کمانے تو ہیں عزت کے ساتھ کمانے ہیں نائن ٹو فائیو وائٹ کولر جوب کرنی ہے اب دوسری بات ہے آپ دیکھیں گے آپ کونسی جوب کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹا سائنٹیز بننا ہے اور ڈیٹا سائنس کی سکلز نہیں ہے تو کیسے سیکھ سکتے ہیں آپ کوئی کاروبار کرنا چاہے تو کونسا کاروبار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیجئے کہ آگے آپ کو کہاں جانا ہے وہ آپ دیفائن کر سکتے ہیں مونیٹری ٹرمز کے اندر کہ جی میں چاہتا ہوں کم سے کم میں دو لاکھ روپے مینہ کما ہوں پانچ لاکھ روپے مینہ کما ہوں پچاس لاکھ روپے مینہ کما ہوں جو بھی آپ دینا چاہیں اگلے پانچ سالوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹائم ڈیریشن کیا ہے دس سال میں کتنا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں ایک سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں مثال کی تو پہ کوئی شخص بولے کہ جی مجھے پانچ لاک روپے کمانا ہے مینے کے اگلے پانچ سالوں کے اندر تو مولنے گے ٹھیک اگلے پانچ سالوں میں پانچ لاکھ پر مہنہ کمانا ہے تو اس کا مطلب ایک سال کی اندر آپ لاکھ روپے مہنہ کمائیں اس سال آپ لاکھ روپے مہنہ کمانے ہیں اگلے سال دو لاکھ کمائیں تیسے 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 لاکھ کمائیں تو پانچ سال میں آپ پانچ لاکھ پر مہنہ بڑے آرام سے کمان سکتے ہیں پھر اس کے لئے کیا سکلز آنی چاہیے ہیں ہاووے ویل گیٹ دیر یہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو اب یہ دیکھ لیجئے آپ نے جانا کہا ہے اور اس میں آپ ڈیسائٹ کر لیجئے مونیٹی ٹرمز کے اندر کہ جی مجھے جتنے پیسے کمان ہیں سب سے آسان بات ہے دوسرا جیگریفیکل آپ انہیں گے جی پیسے جتنے کمانوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے امریکہ جانا ہے یا مجھے یوکے جانا ہے کمپنی بائز آپ انہیں جی میرا تو شو کے زندگی میں کہ مجھے ناسا میں کام کرنا ہے مجھے ایپل میں کام کرنا ہے مجھے میکروسوف میں کام کرنا ہے گوگل میں کرنا ہے یا فیس بک پہ کرنا ہے اس کے بعد اب ٹارگٹ سر جائے گا پھر ہم بات کریں گے ہم وہاں تک پہنچے کے کیسے تو آپ کمپنی سیلک کر لیں آپ کنٹری سیلک کر لیں آپ مونیٹی ٹرمز سیلک کر لیں آپ ٹائٹل سیلک کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پروفیسر بنیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ روکٹ سائنٹس بنیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ شائر بنیں اس طرح بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں پہلی ویڈیو میں آپ نے معلوم کیا اپنی انونٹری کیسے نکالیں گے کہ آپ کو آتا کیا ہے سکلز انونٹری یا سٹنگت انونٹری جیسے ہم کہتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جانا کہا ہے آپ اس منزل کا تائیون کریں اور بالکل کلیر ہونی چاہیے آپ سے کوئی پوچھے آپ پانچ سال بعد آج کہاں ہوں گے اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں تو آپ بولیں گے جی پانچ سال بعد میں اپنے آپ کو امریکہ میں دیکھتا ہوں جورجیا میں دیکھتا ہوں اسمکستان میں دیکھتا ہوں فرانس میں دیکھتا ہوں یوکے میں دیکھتا ہوں اور میں کم سے کم پانچ لاکھ رو مہینہ کمارا ہوں گا اور میں ایپل یا فیس بک میں کام کر رہا ہوں گا ڈیجرل مارکٹنگ کے اندر اب یہ بڑا کلیر کٹ بات ہے ہم اس کا بڑا کلیر کٹ پلان منا سکتے ہیں جتنی آپ کی بات مبہم ہوگی آگے اپنی مستقبل کے بارے میں آپ کا پلان بھی اتنا زیادہ فلوڈ ہوگا آپ بولتے ہیں جی مجھے کچھ نہیں پتا میں کہیں بھی ہوں گا کچھ بھی کمارا ہوں گا کچھ بھی کر رہا ہوں گا اب یہ کچھ بھی جو ہے نا یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے کچھ بھی جو ہے یہ کوئی ٹائم ڈیوریشن کا بھی اس کو کونٹیفائیڈ نہیں کر سکتے یہ کچھ بھی ہے یہ کوئی رکم بھی نہیں ہے کوئی انسہ بھی نہیں جس کو ہم سمجھ سکے اب کتے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کو کونٹیفائیڈ کرنا پڑے گا آپ بولیں جی آپ نہ بولیں کہ پچاس لاکھ آپ پانچ لاکھ بول دیں پانچ لاکھ نہیں ہے آپ کوئی کلیر پتا آپ بولیں مثال کہ تو اگلے پانچ سال میں بچاتا ہوں کہ میں پیجڈی ہو جاؤں اب ٹھیک ہے کلیر بات ہے کہ آپ نے بھی بیسٹلرز کیا اگلے پانچ سال میں پیجڈی کرنا ہے پھر آپ ماسٹرز کریں گے پھر پیجڈی کریں گے یا چار سال کا بیسٹلرز پیجڈی کریں گے کونسے اپشنز ہیں کونسی سکولرشپس آویلیابل ہے اس کے پر بات کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ پہلے ویڈیو میں جس طرح آپ نے انمنٹری بنا لی اپنی سکلز کی اور سٹرنگز کی اب آپ نے تائیون کرنا ہے اپنے مخصصق بلکہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے مزاج سے جو مناسبت رکھتا ہے وہ کوئی آپ گول سیٹ کر لیجئے ضرور نہیں کہ آپ ایک گول سیٹ کر لیں آپ دو تین بھی کر سکتے ہیں آپ بولے میں چاہتا یہ ہوں کہ مثال کہ تو روپے میں پانچ لاکھ روپے مہینہ کماؤں امریکہ کے اندر لیکنگر میں پاکستان میں کماؤں ہوں تو بھی ٹھیک کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یوکے بھی چلے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں میں چاہتا ہوں کہ میں پیز ڈی ہو جاؤں اکسفورڈ یونیورسٹی سے لیکن اگر اس کے اکسفورڈ میں داخلہ نام ملا ہے اور میں کیملی سے پڑھنوں تو بھی ٹھیک ہے یو سی ایلے سے پڑھنوں تو بھی ٹھیک ہے تو میں بتا ہوں کہ آپ نے پیز ڈی کرنی ہے اور یونیورسٹی کتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے دنیا کی جو یونیورسٹی آپ کو سکورشپ سا علمشن دے دے گی آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ لکھ لیجے اپنے اعداف کو کہ اگلے پانچ سال میں آپ نے کہاں جانا ہے دس سال میں کہاں جانا ہے دوس سال میں کہاں جانا ہے اور پھر اگلی ویڈیو پر بات کریں گے کہ ہاں آپ سب کا پوائنٹ اے پوائنٹ بی ویڈیو دکھنے کا شکریہ آپ سب کا زشان عثمانی